ایک لڑکی کی سادھی ہونا تھی امیر آدمی کروڑ پتی ارب پتی کسی پیسے کی کمی نہیں بیسیوں نوکر چاکر جس کے گھر میں ایک کروڑ پتی کے گھر میں ایک آدمی اپنی لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے گیا اور جیسے ہی گیا بڑا سواگت ہوا کالین بچھائے گئے گلاب جل سے سواگت ہوا آئیے ابھی نندن ہے آپ کا سواگت ہے پڑھاریے بہت سواگت ہوا ڈائننگ ٹیول پر اتنی پلیٹ لگی کہ لڑکے کا باپ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کے گھر میں ایسا بھوجن ہوا کرتا ہے بڑا سواگت ستکار لڑکے ہر چیز میں نوکر کھڑے ہوئے ہیں پانی لے کر نوکر کھڑے اٹیچی اٹھانے کے لیے نوکر کھڑے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے نوکر کھڑے بڑا سواگت ہوا لڑکی کے پتا نے کہا تو بھائی سا رسکا پککا سمجھوں لڑکے کے پتا نے کہا گھر جا کے جواب دوں گا ارے بولے کیا پسند نہیں آیا میری لڑکی پڑھی ہے لکھی ہے خوبشورت ہے اتنی سندر ہے پڑھائی لکھائی میں ٹاپر ہے اس کے نے کہا ٹھیک ہے جواب گھر جا کے دوں گا آٹھ دن بیٹے دس دن بیٹے ایک بہینہ بیتا کوئی جواب نہیں لڑکی کے پتا کا فون گیا بھائی ساہب آپ نے کچھ جواب نہیں دیا ہاں یا نامیں جواب دو کیا کمی ہے میرے گھر میں لڑکے کے پتا نے کہا کہ بھائی ساہب مجھے چھما کرنا یدی میں نے مہینے بھر جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے میں تمہارے گھر میں رسطہ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جب آپ مجبور کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ رسطہ مجھے منجور نہیں ہے ارے کیا کمی رہ گئی میری لڑکی پر ہی لکھی ہے بولے بے سک کوئی دکت کی بات نہیں ہے میری لڑکی بولے آپ کی لڑکی بہت سندر ہے سندرتا تو بہت ہے اس لڑکی میں میرے گھر میں پیسوں کی کمی نہیں کتنا پیسہ چاہیے آپ کو لڑکے کے پتا نے کہا میں اپنے بیٹے کو بیچتا نہیں ہوں پیسوں میں میرا بیٹا بڑا یوگ ہے سسیل ہے اور رہی دولت کی بات تو دولت کی کمی تو میرے گھر میں بھی نہیں ہے جدی یہ کروڑ پتی کے گھر رسطہ لے کے پہنچا تھا تو میں کوئی خاک پتی تو نہیں ہوں گا نہ میرے بھائی میرے پاس بھی پیسہ ہے تو اس نے کہا بھائی صاحب جرح یہ بتا دو ایسی کونسی بات ہے جس سے آپ سادھی نہیں کر رہے بولے بس ایک بات میرے سینے میں چھوی ہے اس لیے میں تمہارے بیٹی سے سادھی اپنے لڑکے کی نہیں کروں گا جب کسی لڑکی کی سادھی ہونا تو لڑکی کے پتا سے میرا نویدن ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ لڑکے کا کھاندان کیسا ہے یہ بھی مت دیکھنا کہ لڑکے کے ماں باپ کیسے ہیں اور یہ بھی مت دیکھنا کہ لڑکے کا گھر کیسا ہے پیسہ کتنا کماتا ہے پڑوسیوں سے بھی مت پوچھنا پڑوسی تو اور ستیاناس کرنے کو تیار رہے ہیں بگڑا ہوا لڑکا بھی ہو تو پڑوسی کہیں گے کر دو یار سادھی کچھ نہیں اچھا ہے سادھی کے بات سدھر جائے گا ان کا بھی بسواس مت کرنا ایک لڑکی کے پتا کا فرج ہوا کرتا ہے جب اپنی لڑکی کے لیے ور دیکھنے جائے لڑکا دیکھنے جائے تو آپ کیا دیکھتے یہی تو دیکھتے کہ مکان کیسا ہے آپ یہی دیکھتے ہو کماتا کیسا ہے پڑھا لکھا کتنا ہے آپ یہی تو دیکھتے ہو اور کیا دیکھتے ہو بتائیے اس کے علاوہ اور کیا دیکھتے ہو عجت سیٹ کیا ایک لڑکی کی سادھی کروگے جمال سیٹ سے پوچھ لو کیا کروگی بتائیے ایک لڑکی کی جب سادھی ہوگی کیا دیکھیں گے آپ مکان دکان پیسہ پڑھائی لکھائی کتنے بھائی کتنے بہن کتنے رسٹے اس کے علاوہ اور کچھ دیکھتے ہو تو بتاؤ مجھے دھیان رکھئے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ہر لڑکی کے پتا سے کہہ رہا ہوں جدی لڑکی کے لیے ور دیکھنے جاؤ تو مکان دکان روپیہ پیسہ بعد میں دیکھنا اور پڑوسیوں سے بعد میں پوچھنا کی لڑکا کیسا ہے سب سے پہلے لڑکی کے پتا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس لڑکے سے میں اپنی بیٹی کی سادی کے خواب دیکھ رہا ہوں مجھے دھن دولت یا پریوار نہیں دیکھنا مجھے دیکھنا ہے اس بچوں کی اس لڑکے کی سنگتی کیسی ہے اس کا دوست کیسا ہے اس کا مطر کیسا ہے ایک بات یاد رکھنا کوئی جروری نہیں ہے کہ اچھے ماں باپ کی اچھی اولاد ہو ماں باپ کو دیکھ کر لڑکے کا دکان کو دیکھ کر لڑکے کا نرنے مت لے لینا ایک بات یاد رکھنا سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس لڑکے کی دوست کیسے ہیں کیونکہ حقیقت تو یہی ہے جیسے مطر ہوتے ہیں ویسا ہی چرطر ہوا کرتا ہے جیسے دوست ہوں گے ویسے لڑکے یہ باروال لائٹ کیا ہو رہا ہے صحیح کریں بند چالو رہے سمجھ آ رہا ہے الیکٹریشن کون ہے لائٹ کو صحیح کریں ہو گیا ہو گیا بیٹھو تمہارے اٹھتی دھرتی ہل جاتی بھائی آدمی بیسا نہیں ہوتا جیسے ماتا پتا ہوتے ہیں آدمی بیسا نہیں ہوتا جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں آدمی بیسا نہیں ہوتا جیسے پڑوسی ہوتے ہیں آدمی ہوتا ہے جیسا اس کے مطر ہوا کرتے ہیں انتھیان نہ رکھئے لوگ کہتے ہیں کہ جیسی سنگتی بیسی مٹی ہوا کرتی ہے جیسی دوستی بیسی جنگی جیسے دوست جیسے مطر بیسا چاریتر جیسے 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 قدم ٹھٹک گئے جب ہم پہنچے رسطوں کے واجاروں میں قدم ٹھٹک گئے جب ہم پہنچے رسطوں کے واجاروں میں بک رہے تھے کھلے آم رسطے واجاروں میں ہم نے پوچھا کامتے اوٹھوں سے کیا بھاو چل رہا ہے رسطوں کا واجاروں میں دکاندار نے کہا کہ ہجور کون سا رسطہ خریدیں گے ہر رسطہ بک رہا ہے واجاروں میں کون سا رسطہ خریدیں گے ماتا پتا کا رسطہ بھائی بہن کا رسطہ پتی پتنی کا رسطہ انشانیت کا رسطہ پریم کا رسطہ دھرم کا رسطہ بتائیں کون سا رسطہ خریدیں گے آپ ہم کچھ دیر مون رہے اور ہم نے کہا کہ دوستی کے رسطے کا کیا بھاؤ ہے ہم نے کہا کہ دوستی کے رسطے کا کیا بھاؤ ہے دکان دار نے نجریں جھکائیں آنکھیں بھری اور اس نے کہا حجور یہ رسطہ بکاؤ رسطہ نہیں ہوا کرتا ہے یہ رسطہ بجاروں میں نہیں بکا کرتا ہے اور جس دن یہ رسطہ بک جائے گا اس دن سارا سنسار اجڑ جائے گا یہ جینے رہنا لائق نہیں رہ پائے گا دوستی کا رسطہ کبھی نہیں بکتا ہے سوچنا ہے آپ کیسے کریں بچوں کی پروریس ایک لڑکی کی سادھی ہونا تھی امیر آدمی کروڑ پتی ارب پتی کسی پیسے کی کمی نہیں بیسیوں نوکر چاکر جس کے گھر میں ایک کروڑ پتی کے گھر میں ایک آدمی اپنی لڑکے کے لیے لڑکی دیکھ ہی گیا بڑا سواغت ہوا کالین بچھائے گئے گلاب جل سے سواغت ہوا آئیے ابھی نندن ہے آپ کا سواغت ہے پتھار یہ بہت سواغت ہوا ڈائننگ ٹیول پر اتنی پلیٹ لگی کہ لڑکے کا باپ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کے گھر میں ایسا بھوجن ہوا کرتا ہے بڑا سواغت ست کار لڑکے ہر چیز میں نوکر کھڑے ہوا ہیں پانی لے کر نوکر کھڑے اٹیچی اٹھانے کے لیے نوکر کھڑے کار کا دروازہ کھولنے کے لیے نوکر کھڑے بڑا سواغت ہوا لڑکی کے پتا نے کہا تو بھائی ساب رسکا پکا سمجھوں لڑکے کے پتا نے کہا گھر جا کے جواب دوں گا ارے بولے کیا پسند نہیں آیا میری لڑکی پڑھی ہے لکھی ہے خوبشورت ہے اتنی سندر ہے پڑھائی لکھائی میں ٹاپر ہے اس کے نے کہا ٹھیک ہے جواب گھر جا کے دوں گا آٹ دن بیتے دس دن بیتے ایک بہی نہ بیتا کوئی جواب نہیں لڑکی کے پتا کا فون گیا بھائی ساب آپ نے کو جواب نہیں دیا ہاں یا نام جواب دو کیا کمی ہے میرے گھر میں لڑکے کے پتا نے کہا کہ بھائی ساب مجھے چھما کرنا یدی میں نے مہینے کہتا ہوں کہ یہ رسطہ مجھے منجور نہیں ہے میری لڑکی پر ہی لکھی ہے بولے بے سک کوئی دکت کی بات نہیں ہے میری لڑکی بولے آپ کی لڑکی بہت سندر ہے سندرتا تو بہت ہے اس لڑکی میں میرے گھر میں پیسوں کی کمی نہیں کتنا پیسہ چاہیے آپ کو لڑکے کے پتا نے کہا میں اپنے بیٹے کو بیچتا نہیں ہوں پیسوں میں میرا بیٹا بڑا یوگ ہے سسیل ہے اور رہی دولت کی بات تو دولت کی کمی تو میرے گھر میں بھی نہیں ہے جدی یہ کروڑ پتی کے گھر رستہ لے کے پہنچا تھا تو میں کوئی خات پتی تو نہیں ہوں گا نہ میرے بھائی میرے پاس بھی پیسہ ہے تو اس نے کہا بھائی صاحب جدہ یہ بتا دو ایسی کون سی بات ہے جس سے آپ سادھی نہیں کر رہے بھولے بس ایک بات میرے سینے میں چھو بھی ہے اس لیے میں تمہارے بیٹی سے سادھی اپنے نوکروں کی دوارہ ہوتی ہوں ارے اس گھر کی لڑکی لاکے میں اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہو ارے مجھے تو وہ لڑکی چاہیے جو اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا جانتی ہو اور اپنے ہاتھ سے اپنے دوارہ لوگوں کا ابھی بادن کرنا جانتی ہو مجھے سندرتہ نہیں چاہیے بھائی ساو ہم کو سنسکارت لڑکی چاہیے سنسکار والا گھر چاہیے ایسا سنسکار والا گھر ارے یہ دولت تو آج ہے کل نہ رہے گی